اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ریجیم چینج کے بعد سے پاکستان میں صرف ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جو مسلسل عام انتخابات کے نقاد کا مطالبہ کر رہی ہے اور وہ سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف دوسری جانب پی ڈی ایم کی مکس اچار سیاسی جماعتیں ہوں یا پاکستان کے ریاستی ادارے ہوں ان کی جانب سے مسلسل عام انتخابات کے التوا کی کوشش کی گئی اور آپ دیکھیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں جو اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اس کے بعد وہاں پر بھی عام انتخابات نہیں کروائے گئے اور اس طرح آئین شکنی کی گئی پھر نو اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اور اس کے بعد سات اگست تک عام انتخابات ہونا سات نومبر تک عام انتخابات ہونا تھے لیکن وہ بھی نہیں کروائے گئے اور ایک بار پھر آئین کی خلاف ورزی کی گئی اور اب نوے روز کی بجائے ایک سو اسی دن کے بعد جا کر عام انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا اور آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کی تاریخ مقرر کی گئی لیکن اس کے باوجود ملک میں غیر یقینی کی صورتحال کو آہ برقرار رکھا جا رہا ہے اور مسلسل آہ ایسے کردار ہم نے دیکھے جو عام انتخابات کے التوا کی بات کرتے ہوئے نظر آئے انہی میں ایک کردار مولانا فضل الرحمن بھی ہیں اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی آہ ہلکے پھل کے انداز میں کہیں نہ کہیں ایسی خواہش کا اظہار کیا کہ انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیئے لیکن جب آہ سپریم کورڈ کی جانب سے حکم ہوا الیکشن کمیشن اور آہ صدر مملکت کی جانب سے تاریخ کا اعلان ہوا تو پھر کچھ جو دھول تھی وہ بیٹھنا شروع ہوئی لیکن اس کے باوجود افواہوں کا جو بازار تھا وہ چلتا رہا اور آہ اسی حوالے سے آج ایک نئی پیشرفت یہ دیکھنے کو ملی کہ آج آہ ایوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی آہ عام انتخابات موخر کرنے کے حق میں ایک قرارداد منظور کی گئی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سینٹ جو ایک آئینی فورم ہے اور اس آئینی فورم سے ایک آئینی عمل یعنی انتخابات کا کروانا جو ایک آئینی عمل ہے اس آئینی عمل کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے جنہوں نے آہ پارلیمنٹ اور آہ سینٹ کی جو عزت اور توقیر تھی آہ اس کو کم کیا اور جس کی وجہ سے آج سینٹ سے آہ ایسے ایسی قرارداد منظور ہو رہی ہیں جو سرہ سر آئینی پاکستان آہ سے آہ متصادم ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ جو آہ آج سینٹ میں جو کچھ ہوا اس کی اس کی بھی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد دیکھیں کہ آج صبح سے ہی ایک ٹرینڈ ٹویٹر کے اوپر چلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور وہ ٹرینڈ تھا پہلے امن پھر الیکشن اور آہ اب وہ آہ ٹرینڈ جو ہے وہ صبح سے چلایا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں ٹویٹس کی گئے ہیں اور اس ٹویٹس کے آہ بعد جو ہے وہ اچانک آج آہ آہ سینٹ کے اندر آہ سینٹر دلاور خان ہے جو آہ 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 آزاد حیثیت میں جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آہ آزاد حیثیت میں وہ سینٹر منتخب ہوئے آہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ در حقیقت پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے لیکن پھر وہ آزاد چونکہ دوہزار آٹھ آٹھارہ کے جو سینٹر الیکشن ہوئے تھے وہ ہوئی آزاد حیثیت میں تھے اور مسلم لیگ نون کے جو پارٹی ٹکٹ ہولڈر تھے ٹکٹ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آہ وہ ضائع ہو گئے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہ سکتے اور اس طرح دوہزار آٹھارہ میں جو سینٹ انتخابات ہوئے وہ آزاد حیثیت میں ہوئے اور دلاور خان بھی آزاد حیثیت میں سینٹر منتخب ہوئے اور آج ان کی جانب سے ہی آہ آٹھ فروری کے عام انتخابات مواخر کروانے کے حوالے سے قرارداد آہ پیش کی گئی اور جس وقت یہ قرارداد آہ سینٹر میں پیش کی گئی اس وقت صرف چودہ سینٹر آہ ایوان میں موجود تھے قورم آہ بھی پورا نہیں تھا اس کے باوجود یہ قرارداد پیش ہوئی اور پھر اس قرارداد کو منظور بھی کیا گیا آہ اس کے علاوہ آہ آپ یہ دیکھیں کہ آہ یہ جو چیزیں ہیں الیکشن کے التوا کے حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی کچھ حل چل دیکھی آہ سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی آئی بھی الیکشن کمیشن آئے اور وہاں آہ الیکشن کمیشن سے ملاقاتیں کی اس کے بعد الیکشن کمیشن کا وفد آہ وزارت دفاع گیا جہاں آہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے وزارت دفاع کے حقام سے کچھ آہ اہم ملاقاتیں کی گئیں اور اسی سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے آہ کچھ آہ دن پہلے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی آہ ایسی سننے کو ہمیں ملیں جس میں مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ملک میں عام انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے عام انتخابات آہ کو موقع کرنے کا مطالبہ بھی مطالبہ بھی کیا اور مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ موسم سرما میں عام انتخابات کا انعقاد نہیں ہو سکتا کیونکہ انتخابی عملے اور جو دیگر آہ انتخابی عمل کا جو مختلف مراحل ہیں وہ شاید بروقت ادا نہ ہو سکے پھر ملک کی سیکیورٹی کو جواز بنا کر ایک بار پھر پراپیگنڈا کیا گیا مختلف حربے یہ چلتے رہے اور کوشش ہوتی رہی کہ کسی طریقے سے جو انتخابات کا عمل ہے وہ اس کو مواخر کروایا جائے اور آج دیکھیں کہ ایک طرف یہ پہلے صبح یہ ٹرینڈ چلا پہلے امن پھر الیکشن اور جب سینٹ سے یہ قرارداد منظور ہوئی تو اس کے فوراں بعد انکر کامران خان کی جانب سے ایک ستائشی ٹویٹ کی گئی اور کہا گیا کہ سینٹ سے جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہ در حقیقت درست ہے اور ملک میں اس وقت سیاسی استحقام اور معاشی استحقام کے تسلسل کے حوالے سے جو ایک کاؤنسل تشکیل دی گئی تھی سابق پی ڈیم حکومت میں اور اس کا مقصد ملکی معیشت کو بحال کرنا تھا اس کے اس کی پالیسیوں پر تسلسل کے لیے بھی یہ الیکشن کا التواہ ہونا ٹھیک ہے اور جب تک الیکشن شفاف ہونے کے لیے گراؤنڈ تیار نہیں ہوتا یا ایسی صورتحال نہیں منتی اس لیے الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک پیٹرن بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیسے انتخابات کو موخر کروانے کی یہ کوشش جو ہے وہ شروع کی گئی اور آپ دیکھیں کہ سینٹ میں جو آج قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں مولانا فضل الرحمان پر اور محسن داور پر حملہ ہوا اگرچہ مولانا فضل الرحمان پر حملے کو جہلی اور جھوٹا قرار دیا جا چکا ہے اور جو ڈی پی او ڈی ای خان ہے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان پر حملہ نہیں ہوا جب وہ فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا تو مولانا صاحب گاڑی میں نہیں تھے بلکہ اپنے گھر میں موجود تھے لیکن اس کے باوجود اس چیز کو بنیاد بنا کر اسے اچھالا جا رہا ہے اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات نہ ہوں اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو آم انتخابات سے ڈر رہی ہیں کیونکہ عوام کا رد عمل ان کے خلاف ہے عوام کی رائے ان کے خلاف ہے اور اسی وجہ سے وہ عام انتخابات میں جانے سے ڈر رہی ہیں عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے الیکشن مہم شروع نہیں کی جا رہی اور آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے مکمل خاموش ہے بلکل سکوت تاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر اور ان کی جانب سے یا تو ان کو بہت تقری یقین دہانی ہے کہ ہر صورت میں ان کو جتوا دیا جائے گا یا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون شاید یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا فیوچر نہیں ہے اس لیے وہ عوام میں جانے کی غلطی ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو قرارداد آج پیش ہوئی ہے یہ اس کے مختلف عوامل ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس قرارداد کے ذریعے شاید پی ٹی آئی کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی کو یہ کھا جا رہا ہے کہ جس طرح کا الیکشن آپ کو مل رہا ہے اسی کے اوپر شکر کریں اور یہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہی قبول کر لیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے کا بار بار شکوا کر رہی ہے اور اسی حوالے سے الیکشن کمیشن میں بھی متعدد درخواستیں دے چکی ہے سپریم کورٹ میں بھی پی ٹی آئی کی لیول پلئنگ فیلڈ نہ ملنے سے متعلق درخواست زیر التوا ہے تو اسی وجہ سے شاید یہ پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر الیکشن آٹھ فروری کو نہ ہوئے جس طرح جس طرح سے بھی ہو رہے ہیں بھونڈے یا جیسے بھی ہیں اگر یہ آٹھ فروری کو بھی نہیں ہوتے تو پھر شاید یہ الیکشن کبھی نہ ہو سکے آئندہ پانچ سے دس سال تک انتخابات نہ ہو سکے اور دوسرا جو ہے آپ دیکھیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ بھی پچھلے دنوں ان کے حوالے سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ وہ انتخابات کے نقاد کے حوالے سے جو ہے وہ ہر طرح کا تعاون کریں گے پھر کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کا علامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا تو اس میں بھی کہا گیا کہ پاک فوج جو ہے وہ عام انتخابات کی سیکیورٹی کی حوالے سے جو بھی نفری درکار ہوگی وہ فراہم کرے گی تو اب دیکھیں کہ یہ چیزیں کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی بات جو اس میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے آزاد سینیٹر کیسے منتخب ہو کر سینیٹ میں آ سکتے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کے لیے خاص طور پر ڈوم مرنے کا مقام ہے کہ جن کی ہوتے ہوئے لوگ آزاد حصیت میں سینیٹر منتخب ہوتے ہیں اور پھر سینیٹ پہ آ کر وہ ایسے جو مشکوک کردار ہوتے ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں یہ وہی سینیٹ پاکستان ہے جہاں سے کچھ مہینے پہلے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے حق میں قرارداد بھی منظور ہوئی تھی تو یہ علمیہ دیکھیں کہ جس آئینی فورم پر آئین کی بالا دستی کی جنگ لڑا جانی تھی لڑی جانی تھی وہاں سے آپ دیکھیں کہ غیر آئینی چیزیں جو ہے وہاں سے وہ اب ہو رہی ہیں اور یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے انتہائی افسوسناک مقام ہے پاکستان تحریک انصاف نے دوہزار اکیس میں سینیٹ انتخابات کے دوران ہارس ٹریننگ اور اسی طرح کے غیر متعلقہ لوگوں کی روک تھام کے لیے سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کی کوشش کی تھی سپریم کورڈ میں درخواست بھی دائر کی لیکن پی ٹی آئی کو اس سیاسی مافیا سے شکست ہو گئی کیوں کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں خفیہ بیلٹ کے حق میں تھی الیکشن کمیشن بھی خفیہ بیلٹنگ کے حق میں تھا اور اس کا مقصد شاید یہی تھا کہ ہارس ٹریڈنگ کی جائے انسانوں کی خرید و فروخت کی جائے ان کے ووٹ خریدے جائے اور ایسے غیر متعلقہ لوگوں کو پیسے کے بلبوتے پر سینیٹ میں وہ آ سکے جیسے دلاور خان جیسے لوگ ہیں جنہوں نے عام انتخابات جو ایک آئینی پراسس ہے اس کو اس کی راہ میں رکاوت ڈالنے کے لیے یہ قرارداد پیش کی اور پھر اس کو منظور بھی کروایا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے حق میں بھی قرارداد اسی سینیٹ سے منظور ہوئی اور وہ بھی اسی طرح کے سینیٹر تھے جو پیسے لگا کر سینیٹ میں آ جاتے ہیں کروڑوں روپے کا پیسہ لگتا ہے اس حوالے سے متعدد ویڈیو سامنے آ چکی ہیں پی ٹی آئی نے دوہزار اٹھارہ میں اپنے پینتیس کے قریب جو رکن اسمبلی تھے سبائی رکن اسمبلی ان کو عہدوں سے ہٹایا تھا اور ان سے ان کو پارٹی سے بھی نکالا تھا کیوں کیونکہ وہ بھی ان کے حوالے سے یہ اطلاعات آئی تھی کہ وہ سینیٹ انتخابات میں ووڈ کی خرید و فروخت میں ملوث تھے تو اس طرح اگر اس دھاندلی کو روکنے کے لیے یا کسی بھی قسم کا اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں صرف پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت نظر آتی ہے جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ سینیٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہوں سب کے سامنے ہوں تاکہ جو دھاندلی ہے اس کی روک تھام کی جا سکے لیکن اس کے باوجود یہ کوششیں جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکیں اور اب سینیٹ سینیٹر دلاور خان جیسے لوگ اس وقت پاکستان کے عوان بالا میں موجود ہیں جہاں پر اب جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے جہاں پر آئین پاکستان کو روندہ جا رہا ہے اور جہاں پر آئینی عمل میں رکاوت ڈالنے کی سہولتکاری کی جا رہی ہے اور اب دیکھے کہ آٹھ فروری کو عام انتخابات کے حوالے سے یہ غیر یقینی کی صورتحال کیوں پیدا کی گئی ہے بظاہر یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ایک منظم طریقے سے یہ سارا چیزیں یہ ساری کی جا رہی ہیں کیونکہ عام انتخابات سے اگر کوئی سیاسی جماعت بھاگ رہی ہے تو وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اسی جماعت کی یہ کوشش ہے کہ یہ انتخابات مؤخر ہوں کیونکہ نون لیگ کی حالت یہ ہے کہ وہ جو عوامی مہم ہے اس کا آغاز کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس حوالے سے آپ کی جو بھی اراؤں فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ